بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کلاس ریپٹیلیا کے بارے میں پریویس لیکچر میں ہم نے کلاس ایمفیبینز کے بارے میں پڑھا تھا ایمفیبینز ایسے اورگنزم ہیں جو واتر این لینڈ دونوں پر رہ سکتے ہیں یعنی کہ لائف جو ہے اب واتر سے تیرسٹل انوارمنٹ کی طرف آ رہی ہے واتر سے لینڈ کی طرف آ رہی ہے ایمفیبینز کے بعد آتے ہیں ریپٹائلز ریپٹائلز نے اپنے اندر کون کون سی جنجز کی کون کون سی کریکٹرز تھے جنہوں نے ان کو اس زمین کی اوپر اس لینڈ کی اوپر موسٹ اڈیپٹیو جو ہے وہ آرگنزم بنایا اور انہوں نے اس انوارمنٹ کو اچھے طریقے سے اڈاپٹ کیا ایس کمپیر ٹو واتر تو جنرل کریکٹرسٹکس میں اگر ہم پہلے ان کا نام دیکھتے ہیں کہ ریپٹیلیا یہ جو ورڈ ریپٹیلیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کریپنگ یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کرالنگ اب کرالنگ تو ہے آپ کو پتا ہے واتر پہ تو نہیں ہو سکتی واتر کے اندر تو سویمنگ ہوتی ہے کرالنگ کے لیے یا کریپنگ کے لیے کوئی ہارڈ جو ہے وہ سٹرکچر شاہیے ہوگا جیسے ارث کرسٹ ہے جیسے مٹی ہے جیسے سینڈ ہے اس کے اوپر کرال یا کریپ کیا جا سکتا ہے تو یہ وہ جاندار تھے جو اب واتر ڈیپنڈنٹ نہیں رہتے ہاں لائف ایکٹیوٹیز کو جو ہے وہ کری آن کرنے کے لیے واتر کی ضرورت تو پڑتی ہے لیکن ایز ای انوائرنمنٹ انہوں نے خود کو واتر سے باہر نکال لیا ہے ایمفیبینز کے اندر ایولیشن ہوئی ہے تو آپ کے سامنے ریپٹائلز آتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے کہ انہوں نے کاپولیٹری آرگنز بنائے ہیں کاپولیٹری آرگنز میں میل اینڈ فی میل سٹرکچر بنائے گئے جس کی وجہ سے میل جو تھا وہ سپرم اینڈ فی میل جو ہے وہ ایکٹ پروڈیوز کرے گی اور ان میں جو فرٹیلیزیشن تھی وہ انٹرنل ہو گئی اگر آپ ایمفیبینز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ابھی تک جو فرٹیلیزیشن تھی وہ کیا تھی ایکسٹرنل تھی کاپولیٹری آرگنز بنانے کا مقصد ہی تھا یہ کہ سیف جو ہے وہ فرٹیلیزیشن ہو سکے زیادہ امانڈ میں گیمیٹس پروڈیوز نہ کرنے پڑیں یہ جو جنجٹ ہے اس کو ختم کیا جائے یہ ایک بہت بڑی ایڈیپٹیشن تھی جو ان کو وارٹر سے لینڈ پر آنے میں ہیلفل ثابت ہوئی اس کے بعد آتا ہے کہ یہ جو ایگ دیتے ہیں ایگ ویڈ شیل ان کا ایگ جو اس کے اوپر شیل ہے جو بیسیکلی ڈیسیکیشن اور جو اس ایگ کے اندر جو یاک تھی وہ بھی بڑی تھی جو یعنی کہ خوراک کو بھی ساتھ رکھتا ہے اور ایڈورس کنڈیشن کے اندر یہ ایگ جو ہے یہ لے کر دیتے ہوتے ہیں اوبیسی بات ہے کہ انہوں نے ریپروڈیوز کرنا ہے تو ایڈورس کنڈیشن کے اندر یہ اگر پایا جاتا ہے تو یہ خیال کرتا ہے خود کو اس کے اندر سٹیجز آتی جاتی ہیں کہ اگر کہیں نہ کہیں پرابلم بھی آ جائے تو اس ایگ کے اندر اتنی کپیسٹی ہوتی ہے کہ یہ اپنی ہی فول کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کیا کر سکتا ہے ایک نیو آرگنزم بنا سکتا ہے ریپٹائلز کا ایک نیا جاندار اس ایگ میں سے جو ہے وہ نکلتا ہے بیسیکلی یہ ایمنی آٹس ہیں ایمنی آٹس کیا ہیں جب ایمریو بند رہا ہوتا ہے تو وہاں پر ایک ایمریون ایک سیک بنتی ہے جس کو ہم ایمنی آٹک سیک کا نام دیتے ہیں اور اس کے باہر ایک لیئر ہوتی ہے اس کو ایمنیون اور اس کے باہر ایلنٹائس اور اینٹک کوریون آ جاتا ہے ہیمنز کے اندر بھی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ کوریون بغیرہ بنتی ہیں تو انہوں نے اپنے ایگ کے اندر یہ تمام چیزیں جو تھی یہ بنائی تاکہ جو ایمریو ہے اس کو کیا کیا جائے مزید سیف کیا جائے ٹھیک ہے اس کو سیفیسٹ وے جو ہے وہ دیا گیا تاکہ اس کی جو پڈکشن ہے یا جو اس کی ڈیویلیمنٹل سٹیجز ہیں وہ اچھے طریقے سے ہو سکیں اگر کوئی شاک این جولٹ آتا بھی ہے تو اس کو ابزورب کر لیں اور یوک بڑی بنانے کا مقصد دیئے تھا کہ اس کے اندر جو فوڈ ہے وہ زیادہ سے زیادہ سٹور کی جائے نیکس ہمارے پاس آتا ہے کہ انہوں نے ڈیڈ کیرٹین آئی سکن بنائی سکن کے اوپر ڈیڈ کیرٹین کو کٹھا کرنا شروع کر دیا اب یہ جو کیرٹین ہے یہ وارٹر بیریئر کے طور پر کام کرتی ہے اگر آپ نے ریپٹائلز کو دیکھا جیسے لیزرڈ ہیں سنیک ہے یہ آپ اگر دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو بڑے جو ہے نا ایسے علاقوں میں نظر آتے ہیں زیادہ تر جہاں پر خوش کی ہے لائک آپ ڈیزرڈ کی بات کرتے ہیں تو میں نے وہاں پر خود دیکھا لانگ ٹیل لیزرڈ وغیرہ تھی اس میں میں نے جو ہے وہ کروکوڈائلز جیسے آپ اگزامپل لے سکتے ہیں ان کے اوپر بھی اگر آپ سکن دیکھیں تو بڑی ہیوی قسم کے اس کے اوپر جو ہے نا وہ لیئرز موجود ہوتی ہیں تو یہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بچا جا سکیں نیکس جاتا ہے کہ ان کا ہارٹ جو ہے وہ فور چیمبر ہے مثلا یہ ایٹریئم ہے یہ ویسے تو ان کے اندر پارشلی ہوتا ہے یہ اس کے اندر تھوڑی بہت سپیس ہوتی ہے جس کے مکسنگ ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر ہارٹ کو فور چیمبر بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو اوکسیجنیٹڈ بلڈ ہے اور ڈی اوکسیجنیٹڈ بلڈ ہے اس کو الگ الگ رکھا جائیں تو یہ کروکوٹائل میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہارٹ فلی جو ہے وہ پارٹیشنڈ ہوتا ہے فور چیمبر ہارٹ ہوتا ہے اگر آپ ہارٹ کے بارے میں لیکٹرز ہونا چاہتے ہیں تو فورٹین چپٹر میں میں نے آلریڈی ہارٹ آف ریپٹائلز پہ ایک ایکسکلوزیو قسم کی ویڈیو بنا رکھی ہیں تو انہوں نے اپنے ہارٹ کو بھی جو ہے نا اس کے اندر چیمبرز بنائے تو تاکہ اوکسیجن کی سپلائی زیادہ سے زیادہ ہو کیوٹینیس ریسپائریشن سے جان چھڑوائی جا سکے اس کے بعد آتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو لیمز تھی ان کو ایڈوانس کر لیا یہ ٹیٹرا پورز ہیں آپ کو پتہ ہیں چارٹ تانگوں والے ہیں اور یہ ان کے جو لیمز تھی اتنے ایڈوانس تھی کہ یہ بہت جلدی سے ایک جگہ سے دوسرے جگہ بھاگ کے جا سکتے ہیں نیکس آتا ہے کہ یہ کوڑ بلڈڈڈ تھے ایک خامی رہی گئی کہ انہوں نے خود کو وام بلڈڈڈ نہیں بنایا ایولوشن کے تھو ان کے اندر وہ چینجز نہیں آسکی تو یہ کوڑ بلڈڈڈڈ ہیں کیونکہ تب جب ان کی ایولوشن ہوئی ہے تب اس طرح کا انوارنمنٹ نہیں تھا جو آج ہے وہ میں آپ کو آگے نیکس بتاتا ہوں کہ کہانی کیا ہے ہوا کیسے تو یہ کوڑ بلڈڈڈ ہیں اس کا مطلب ہے یہ پوکیلیو تھرم ہیں یہ ہومیو تھرم یہ انڈو تھرمک نہیں نیکس ہمارے پاس آتا ہے کہ یہ میزوزویک ایراک اگر بات کی جائے میزوزویک ایراک کے اندر جو ہیں ریپٹائلز جو ہیں یہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی کہ یہ ایولو ہوئے ہیں اس کنڈیشن کے اندر اس کے بعد جب آپ بات کرتے ہیں نا جوریسک پیریڈ کی تب آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں ڈائنو سارز وغیرہ یا جب آپ کریٹیشیس پیریڈ کی بات کرتے ہیں تو ڈائنو سارز ہر جگہ پر موجود تھے ایمفیبینز بھی موجود تھے ریپٹائلز بھی موجود تھے یہ جو آج کل آپ کو ریپٹائل نظر آتے ہیں نا یہ بسیکلی ڈائنو سارز سے ہی ایولز ان کی جو سپیشیز ہیں اس کے اندر ایولوشن ہو کہ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن جو جنون ریپٹائلز ہوں پہلے سے جو ایمفیبینز سے مطلب کہ ان کی ایولوشن ہوئی اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ آتا ہے لیزرڈ آ جاتی ہے اور اس کے بعد سفینوڈون آ جاتا ہے اور ایک اور ہے اب وہ فیلال میرے ذہن میں نہیں آرہا سوری تو بک سے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس پہلے سے موجود تھے تو جو باقی ہیں جو باقی ہیں میں ریپٹائلز ہو جانا نظر آتے تو یہ ایولوشن کے تھو کیونکہ ایک ریٹیشیس پیریڈ کے اندر جب ڈائنو سارز بہت زیادہ تھے تو کیا ہوا تھا کہ ایک ایسٹرائیڈ زمین کے ساتھ لگا تھا اور اس ایسٹرائیڈ نے بہت زیادہ تباہی پھیلا دی تھی اس کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ زمین پر بہت زیادہ گرمی ہو گئی تھی کیونکہ ایسٹرائیڈ کے پٹنے کا جو ہجم بتایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک کروڑ اگر ایٹم بم ہوں تو اس کے برابر اس نے ہیٹ پروڈیوز کی تھی اور ہاٹ دسٹ بنی تھی جو بالکل ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑ کر جاتی تھی اور جو ڈائنو سارز سے اس نے اس کو ختم کر دیا اس وقت جتنے بھی دوسرے ریپٹائلز تھے وہ ختم ہو گئے تھے صرف وہ بچ گئے تھے جو واتر کے اندر تھے جیسے کروکوڈائل ٹائپ ہے یا جو بروز کے اندر رہتے تھے جو ٹری ٹرنکس کے اندر رہتے تھے دیسے چھپکلیاں وغیرہ ہو گئیں لیزرز وغیرہ ہو گئیں یہ وہ تمام سیناریو تھا کہ وہ ختم ہو گئے تو یہاں پر دیکھیں ریپٹائلز آف ٹو ڈے وال فرم دی ڈائنو سارز جیراسک اینڈ کریٹیشیس پیرڈ میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد فاؤنڈ اینڈ ٹیمپریٹ اینڈ ٹروپیکل ریجنز یہ ان ریجنز کے اندر رہتے ہیں جہاں پر بارش ہوتی رہتی ہے ٹیمپریٹ ذرا گرم علاقے ہیں سہرائی علاقے ہیں اور ٹروپیکل میں ذرا رین جو ہے وہ ذرا زیادہ ہوتی ہے ٹروپیکل میں جنگلات زیادہ آ جاتے ہیں تو یہ وہ کریکٹر تھے یا وہ خوبیاں تھی جن کے وجہ سے ریپٹائلز نے لائف کو کہاں سے وارٹر سے نکال کے خوشکی پر لانے میں ہیلپ کی یہاں سے پھر جب ہم ریپٹائلز کا دیکھتے ہیں تو یہ ریپٹائلز ہی ہیں جن سے بن گئی اور اس کے بعد یہاں پر ہمیں میملز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو ریپٹائلز کے بعد پھر ایویز اور میمل کی ایولوشن اکٹھی ہوئی ہے جس میں ہم ہیومنز بھی ہیں سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی سٹیک نیکٹر تھینک وین اللہ حافظ سٹیک نیکٹر تھینک ویڈیو اچھے